سلامی سلامی لقوم کرامی بدو فی الظلامی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج کہنو جوانو تم میں سے جس کو اس بات کی طاقت ہو کہ وہ بیوی کا حق ادا کرسکے اس کے کپڑے کا کھانے کا اس کی ضروریات کا بندوبست کرسکے اور اس کے حقوق کو ادا کرسکے تو وہ نکاح کریں نکاح کے دو فائدے بتائے گئے اس حدیث میں ایک تو نکاح سے نگاہ میں پاکیزگی آ جائے گی اس کی آنکھیں نگاہ پاک ہوگی اور حرس والی حویس والی شہوت والی اور دوسروں کی عزت اور عبرو کو لوٹنے والی نگاہ نہیں رہے گی اور فرمایا کہ اور یہ آدمی پاک دامن رہے گا نکاح سے اس کا دامن پاک رہے گا انسان محبت کا بھوکا ہے ہر وقت وہ چاہتے کہ مجھے کوئی محبت دے صبح بیوی شوہر کیلئے ناشتہ تیار کرے اور اٹھ کر کے محبت کے ساتھ اس کو رخصت کرے پھر اپنا آرام کرے گھر کی صفائی کرے جب شوہر آئے تو گھر صاف سترہ ہو بچے صاف سترے ہو اور گھر کے اندر اچھے اچھے کھانے اس نے بنائے ہوئے ہو شوہر کا استقبال کرے اس کو اچھے کھانے کھلائے اور اس کو خوش کرے اس کے دل کو رکھے اب یہ چیز نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے نکاح کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے ایک باہر کی عورت آپ کو چند میسیجز کر دے گی میسیج سے وہ آپ کو کیا خوش کرے گی یہاں پر آج ہمارے ہاں مخلوط تعلیم کی وجہ سے غیروں سے ہم نے یہ طریقہ لیا مخلوط تعلیم اور مخلوط تقریبات اور بے پردگی لڑکوں کا لڑکیوں کا آپس میں ملنا جلنا آج کل لڑکیاں بغیر پہلے کبھی اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت باہر جائے گلی میں پھرے اب تو عورت کیا نوجوان لڑکیاں جاتی ہیں کہاں جا رہی ہیں کس کے ساتھ جا رہی ہیں کس گاڑی میں جا رہی ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا ماں باپ بچی کو خود چھوڑ کے علاقے لاتے تھے وہ لے جاتے تھے اس آزادی کا بے پردگی کا اب لڑکی بے پردہ ہے سب دیکھ رہے ہیں اس کو جو بھی دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد جس لڑکے کو پسند آئے گی وہ اس سے رابطے کی کوشش کرے گا پھر رابطے بھی بڑے آسان ہیں آپ کے جیب میں لڑکی پڑی ہوئی ہے پہلے زمانے میں تو اگر کسی لڑکی سے آپ نے بات کرنی ہوتی تھی تو بہت مشکل چونکہ وہ پردے کے اندر ہے اور آپ کا اس گھر میں جانا مشکل اس کا پردے سے باہر آنا مشکل کوئی رابطہ نہیں کچھ نہیں اب تو جیب میں صرف ایک آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے بٹن دبائیں گے لڑکی سامنے آ جائے گی لڑکی جو ہے وہ جیب کے اندر ہاتھ ڈالے گی پرس میں ہاتھ ڈالے گی اور بٹن دبائے گی لڑکا اس کے سامنے آ جائے گا لڑکا اس کے وہ پرس میں پڑا ہوا ہے اور لڑکی کے لڑکے کے جیب میں لڑکی ہے یہ باطل کی محنت ہے کہ ان دونوں کو آپ اس میں ملا دوں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک ایک دوستے ہمارے ان کا بجلی کا کام تھا تو ایک کارخانے میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے وہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا میں نے ان سے پوچھا کہ ایک آگ کیسے لگی کہ انہیں شارٹ سرکٹ ہوا تو میں نے ایک بجلی بارے سے پوچھا کہ یہ شارٹ سرکٹ کیا چیز ہوتی ہے تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں بجلی کا سسٹم یہ ہے کہ اس میں دو تار ہوتے ہیں ایک پلس مائنس تو ان کا آپس میں ملنے نہیں چاہیے آپس میں کوئی تار ایسے ہو اگر وہ تار آپس میں مل جاتے ہیں دو تار بجلی کے آپس میں مل جاتے ہیں تو اس سے پھر کرنٹ وہ شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور وہ آنکھ لگ جاتی ہے ایک بجلی کی سائنس یہ ہے کہ دو تار آپس میں نہ ملیں ملیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کروڑوں عربوں کا نقصان ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا يخلون رجل بمرات کہ کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے خلوت میں تنہائی میں اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں مل گئے تو اب یہ ایسا ہے کہ جیسے بجلی کے دو تار مل گئے اب یہ آگ لگے گی اور یہ آگ اس لڑکے کو بھی جلا دے گی لڑکی کو بھی جلا دے گی پورے خاندانوں کو جلا دے گی